بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام فقہی تقلید کے احکام امام زمان علیہ السلام نے اپنے نائب خاص جناب محمد بن عثمان عمری بغدادی کو جو توقعی ارسال فرمائی اور غیبت سگرہ کی خبر دی اور فرمایا کہ اور لیکن آئندہ حوادث و واقعات جن میں تم کو فتوہ کی ضرورت ہے ان کے متعلق ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے تم پر حجت ہوں امام حسن اسکری علیہ السلام نے فقہا کی تقلید کا حکم دیا جو لوگوں پر ضروری اور واجب ہے فرماتے ہیں کہ اور فقہا میں سے جو فقی اپنے نفس کا محافظ اپنے دین کا نگہبان اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف اور اپنے مولا کے حکم کا پابند ہو تو عوام پر لازم و ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں یہ آئمہ کے فرامین تھے جو آپ کے خدمت میں پیش کیے اب تقلید کے لغوی معنی تقلید کا معنی لغت میں پیروی ہے اور لغت کے اعتبار سے تقلید اتباع اطاعت اور اقتداء کے سب ہم معنی ہے تقلید کے استلاحی معنی تلیل کا مطالبہ کیے بغیر کسی مجتحد کی بات مان لینے اور اس پر عمل کرنے کے ہیں جیسا کہ یہ ارشاد ہے کہ تقلید کے معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی قول و فعل بے دلیل طلب کیے بغیر اس کو حق سمجھتے ہوئے اتباع کرے فرماتے ہیں کہ کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے کہا احکام دینی اور جدید مسائل اجتہا دیا جن کا واضح حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں جیسا کہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح انتقال خون ان خون کا کسی مریض کو منتقل کرنا آزا کی پیونکاری حالت روزہ میں انجیکشن کا اس مسئلہ لاؤڈ سپیکر پر آزان کا مسئلہ ڈیجیل تصویر کا مسئلہ بغیرہ ان کے بارے میں مراجع کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے کس کی تقلید کی جائے فرماتے ہیں دینی احکام میں تقلید یعنی کسی مشتحد کے فتوے پر عمل کرنا اور یہ ضروری ہے کہ جس مشتحد کی تقلید کی جائے اب شرائط کیا ہے وہ مرد ہو بالغ ہو آقل ہو شیعہ ہو حلال زادہ ہو زندہ ہو اور آدل ہو اور آدل وہ شخص ہے جو اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے اور حرام شدہ کاموں کو ترک کرے آدل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے ظاہر ایک اچھا شخص ہو اور اس کے اہلِ محلہ یا ہمسائیوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت گیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں اب مجتحد اور عالم کی شناخت تین طریقوں سے ممکن ہیں پہلی اول یہ کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلان شخص مجتحد یا عالم ہے مثلا وہ خود اہلِ علم ہو اور مجتحد اور عالم کو پہچانے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی اتنا پڑھ جائے اتنا بڑا عالم بن جائے کہ سامنے موجود ایک مجتحد عالم کی شناخت کر سکے دوسرا طریقہ دو ایسے اشخاص جو خود عالم اور آدل ہوں یعنی از مجتحد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی کے مجتحد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں بے شرطیت دو دوسرے عالم اور آدل ان کی تردید نہ کریں اور بے ظاہر کسی کا مجتحد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہلِ خبرہ جس کو ماہرِ صاحبِ علم بھی کہا جاتا ہے شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے ایک کمیٹی ہوتی ہے کچھ افراد ہوتے ہیں جو یہ تعیون کرتے ہیں کہ فلاں بندہ عالم ہے مجتحد ہے اس کی بہت تقلید آپ کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ کوئی شخص آقلانہ روش کے تحت کسی فرد کے اجتحاد یا عالمیت کے بارے میں مطمئن ہو جائے مثلا کچھ اہلِ علم جو مجتحد اور عالم کو پہچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی کے مجتحد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے یہی کافی ہے کسی مجتحد کا فتوہ حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں پہلا طریقہ خود مجتحد سے اس کا فتوہ سننا آپ مجتحد کے پاس جائیں اسے پوچھیں وہ آپ کو جواب دے یہ ایک طریقہ دو ایسے دو عادل اشخاص سے سننا جو مجتحد کا فتوہ بیان کریں سو مجتحد کا فتوہ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اتمینان ہو ہر بندے سے نہیں جس کے قول پر اتمینان ہو کہ یہ فلاں بندہ فلاں مولانا صحیح فلاں عالم یہ صحیح بات کرتا ہے اور مجتحد کی بات کو صحیح طریقے سے پہنچاتا ہے چہارم مجتحد کی کتاب مثلا توضیح المسائل جو ہر گھر میں موجود ہے میں پڑھنا بشرت یا اس کتاب کی صحت یعنی اس کی صحیح ہونے کے بارے میں اتمینان ہو انسان کے لئے ضروری ہے کہ جن مسائل کے بارے میں احتمال دیتا ہو کہ نہ سیکھنے کی بنا پر معصیت یعنی ترک واجب یا فعل حرام میں یا گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو اسے سیکھنا ضروری ہے